ماشاءاللہ جزاکاللہ بہت دور سے تشریف لائے ہوئے ہیں یعنی بینگلور کہاں ہے اور آسام کہاں ہے صرف جلسے کی محبت حفاظ کرام کی محبت میں تشریف لائے ہیں آلی جناب الحاج عبدالستار صاحب ایڈوکیٹ آپ بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اپنے اظہار خیالات فرمائیں رہنے والا تو میں آسام کا ہوں ماشاءاللہ جب سے میں حضرت کی خدمت میں آیا حضرت نے ہمیں نہیں چھوڑا اور ہم نے حضرت کو نہیں چھوڑا اور میں حفاظ کرام سے یہی چاہوں گا کہ جب آپ حضرت کی جب آپ حضرت کے اتنے قریب ہیں اس مدرسے سے اتنی اچھی تعلیم حاصل کی ہے اتنی منزلیں آپ کی بڑھی ہیں تو آپ بھی کبھی حضرت کو نہ چھوڑیں حضرت کے زیرے سائر ہیں اور حضرت کے لیے دعائیں کریں اس مدرسے کے لیے دعائیں کریں یہاں کے جتنے بھی اکابرین ہیں ان کے لیے دعائیں کریں اور جتنے بھی اسازہ ہیں ان کے لئے دعا کریں کہ انہوں نے آپ کو اچھی سے اچھی تعلیم دی اور اچھی سے اچھی رہنمائی کی اللہ حافظ جزاک اللہ خیر وکیل لوگ مائک چھوڑتے نہیں ہیں لیکن بہت تھوڑی سی باتوں میں آپ نے ساری بات ختم کر دی ہے بہت بہت شکریہ ابھی جو ہے الہاش شیخ داوت صاحب کی قیمتی باتیں سنی اس کے بعد آلی جناب عبدالسطار صاحب کی تو جیسا کہ میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ اس شہر کی شان مسجد قادریہ ہے جمعہ مسجد ٹرسٹ ہے اور اس کے چیرمین ہمارے سامنے جلوگر ہیں جناب الہاج انور شریف صاحب انشاءاللہ ہم ان کے بھی خیالات سنیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم صدر جلسہ حابل اترام علماء اکرام کفاز اکرام عمائدن شہر عزیز طلبہ اور میرے پیارے دوستوں السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ سب سے پہلے میں اپنے دل کے گہرائیوں سے اس ادارے کو جو پچاس عزیز اکرام پر آج ہم نے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ان طلبہ کی ہم نے کچھ تقریریں بھی سنی امید امید یہ ہے کہ یہ طلبہ اکرام سارے ہندوستان میں پھیلیں گے اسلام کا بولوالا اور اسی طرح ہر اس طرح مدرسوں کو سارے جگہ اس کو پہلائیں گے اس سے میں اپنی دل کے گہرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں حضرت حکیم صاحب کو ان کے فرزاند فرزاندن فاروق صاحب اور اس کے آفیس بیرس ہیں جس نے اس علاقے میں بڑی محنت سے بڑی لگن سے اتنا بڑا بہترین ادارہ کھڑا کھڑا رکھا ہے امید ہے اس علاقے کو ان مدرسے سے کافی اچھی تعلیم حاصل ہو رہی ہے امید کرتا ہوں میں اسی طرح ارم علم میں ہم سب مل کر اسی طرح کوشش کریں کہ دینِ تعلیم پر زیادہ سے زیادہ کوشش کریں مجھے یہاں آنے کا موقع دیا ہے اور دو باتوں کرنے کے لئے اور جو طلبہ جو پچاس طلبہ جو ہاں دستر بندے حاصل کے ہیں ان سب سے ملنے کا موقع ملہ اور برکت حاصل کرنے کا موقع ملہ ہے اسے میں اپنی دل کے گھریاں سب کو شکریادہ کرتا ہوں اسلام علیکم جزاک اللہ خیر اس کے بعد اس جلسے کے سرپرست آلی جناب ناصر الامت حضرت الشاہ حکیم ناصر الدین احمد صاحب دامد برکاتوہم سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بھی اپنے خیالات کا اظہار فرمائے حضرت شکر لکھیں حضرت شکر لکھیں اور برادران عزیز توفیق الہی سے حضرت 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 الامت رحمہ من داہی برکتوں سے اور ہمارے شیخ حضرت حبیب الامت دامد برکاتوہم و امت فیضہم کی توجہ سے عرض کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ احسان ہے کہ اس نے علماء کرام اور حفاظ کرام کے اس نورانی تقریب میں شرکت کی توفیق اطاف فرمائی والد بزرگوار حضرت حاضر الامت رحمت اللہ ہمیشہ داراللوم محمد یا کی ہر تقریب میں تشریف لاکر اپنی دعاوں سے نوازتے تھے مجھے سے ناکارہ کو بھی ہمارے شیخ حضرت حبیب الامت ڈاکٹر حکیم محمد عدری صبان رحیمی صاحب دامد برکاتوہم نے دستر بندی کے اجلاس میں شرکت کی دعوت دی مجھے اس ادارے سے خلبی تعلق اور محبت ہے کیونکہ یہ اقاویر علماء کے کرام کی عظیم الشان یادگار ہے دارلو محمد یا کا یہ منفرد معاملہ ہے اور خصوصیت یہ ہے کہ یہاں کے جملہ آقاری جملہ راکین محتویم صاحب نائب محتویم ناظرم آپ کو اس ادارے کا خادم تصور کرتے ہیں اور دارلوم محمد یا کی خدمت اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لئے اور اشاعت خرآن کے جذبے کے ساتھ کرتے ہیں میں برادر اکبر ڈاکٹر حکیم رضی الدین احمد صاحب اور میرے ساتھ پرنامت سے مدراز سے اور گلبرگا سے کرنول سے آئے ہیں حضرات کی جانب سے جملہ راکین دارلوم محمد یا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ان بچوں کو جو دستار فضیلت حاصل کے ہی اور دل کے گہرائیوں سے ضمیر کے پنہائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو اور علم معرفت سے نواز ہیں اور حضرت حبیب الامت دامت برکات ہم و امت فیض ہم کی توجہ و برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچاس بچوں کے اندر یہ صلاحیت ادا کر دی کہ اس ادارے کو اللہ دل دکنی رات چکنی ترخیہ سے نواز یں اور خوب خوب ترخی عطا فرمائیں وقابی عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ نظر بس سے حفاظ فرمائیں اور ہم سب کو اس میں کام کرنی کی صلح ادا کریں دعا کرتا ہوں اب اس کے بعد میں ادارے کے وائس چیئرمن جناب علحاج محمد صلیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی ادارے کے تعلق سے اپنے مہمانوں کے سامنے ادارے کے حالات رکھیں اور خیال فرمائیں اس کے بعد انشاءاللہ ہم حافظ مطلوب کریم سے بھی کچھ سنیں گے پھر پھر انشاءاللہ بیان ہو جائے گا دو گچ کر تیس منٹ پر نماز ہے خابل صدر احترام صدر جلسہ اور ہمارے معزز علماء اکرام گنگو شریف اور جوبن شریف سے تشریف لائے ہوئے اکابر امت اور حضر اکرام داراللو محمدیہ تقریبا ستائیس سال سے خرآن کریم کی خدمت میں مجغول ہے ابھی تک الحمدلللہ چار سو بچاس طلبہ فارغ ہو چکے ہیں اور بگلور کے علاوہ مختلف ملک کے مختلف حصوں میں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں آج ایک بار پھر پچاس حفاظ اکرام کی دستار بندی کا عمل سامنے ہے دعا دعا کیجئے کہ اللہ آج کے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں خوب خوب خبولیت عطا فرمائے اور دارالللہ محمد یا اسی طرح سے مستقبل میں بھی ترخی کے مدار ایچ تائے کرتا رہے جزاک اللہ خیر اس کے بعد حافظ مطلوب قریب صاحب نے معذرت کر لی ہے سننے کو بہت سارا احباب ہیں تو دو منٹ ہی صحیح حضرت مفتی صاحب کا حکم ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ جید حافظ قرآن ہیں بلڈر ہیں بہترین تاجر ہیں اور الحمدللہ رمضان میں تین قرآن سناتے ہیں ہم ایک مشکل سے سنتے ہیں اور یہ تین ایک سناتے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے اسلام علیکم حکیم صاحب اور مفتی اکرام علماء حضرات اور فارغ ہوئے طالب علم وفاظ موتو الحمدللہ میں بھی مدرسہ اور مسجد سے تعلق رکھتے ہمارے ساتھی جو عدیس بھائی جعوید بھائی رشاد بھائی مدرسہ بنگالی مارکٹ جو دلی میں ہیں جہاں مسلمان آباد نہیں ہیں وہ مہا مدرسہ چلا رہے ہیں ماشاءاللہ سو بچے کمسے کا ماں ہیں جن کا کھانے رہنے کا نظام چلتا ہے حکیم صاحب کی خدمت مہا بھی لی دی اور آگے بھی خدمت انشاءاللہ لیتے رہیں گے یہاں آنے کا مدرسہ دیکھنا ہی تھا تو ہمارا یہاں پروغام آنے کے لئے چھے میرے سے تیاری چل رہی دی اور حکیم صاحب نے دو مہنے پہلے سے ہم سے کہنا شکر دی تھا کہ ایسا پروغام بن گیا اور آپ کو آنا ہے اس جذبے کے ساتھ جس طرح ہمیں آئے اس سے زیادہ ہمیں خوشی ہوئی اگر ہم نہیں آتے تو یہاں آنا ہم مس کرتے اور یہاں ہمیں بڑی ایک طالب میں نے تو میرے خیال ہم جتنے ہم مختیہ اور بیٹھے ہوئے تھے سب کے دل جل دیئے تھے اور سب کے آنکھوں میں آسو تھے جو بخاری ہنی کراچی میں ان کی کیسٹ میں سنا کرتے تھے ان کی انداز کے انداز تقریر کی ہے شاید وہ تقریر سننے کے بعد کوئی اور تقریر سننے یا بولنے کا آدی نہیں یاد اس لئے میں ان سے گزارش کر رہا تھا جو اس کا تلفز جو اس کے انداز گفتو ہے شاید بہت دن بعد تالبین سننے کو ملی کیونکہ یہ آواز تو جو نابینا مولوی ہیں جو کراچی کے ہیں ان سے سنا ان کی کیسٹ وہ سنا کرتے تھے تو ان کی کیسٹ جو تھی آج ان کے روپ کے اندر تالبین کو سنا تو بلی خوشی ہوئی تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ بولنے کی بات تو اس وقت لخوش رہی نہیں گئی ہے سبھی نے مددسے کے بارے میں اور یہاں پر کام تیزی سے چل ماشاء اللہ حکم صاحب نے بتایا کہ کس کس طرح لوگ خدمت کرتے ہیں اور سارا حکم صاحب کس طرح اپنے پاس سے کس طرح کام کرتے ہیں ان کے کام کرنے کو دیکھ کر اور ان کے کام کو جذب ہو دیکھ کر ہمارے اندر بھی اتنا حمد اور حسن بنا کہ ہم بھی اپنے مددسوں کے لئے کریں کیونکہ مددسوں کا کام کرنا آسان کام نہیں ہے کہ ہمارے جو یہ کام مسجد اور مددسوں کر رہے ہیں آسان کام نہیں ہیں ان کے مضبوط کھڑا رہے نہیں بڑا ہوتا ہے جب ہم نوجوانی میں تھے تو جب کوئی الزامات لگا تھے کہ اس کام کو چھوڑو یہ ہمارے بس کام نہیں ہے تو الزامات لگا رہے ہیں ہم بس آہری آتے ہیں لیکن میرے مولوی استاذ انتقال کر گئے شیخ حدیث مددس ساتھ آپ دو روپے تو کر سکتے ہو لیکن بارانے کبھی نہ کر اگر دین کی خدمت آپ ایک ہاتھ سے کر لینا بلکہ دو ہاتھ سے کر دین کام کے لیے پیش نہ ہٹنا یہ جو تمہیں باتیں مل رہی ہیں یہ تمہارا درجہ کو بلند کر رہی ہیں اور تمہارے برطے کو وہ آگے بڑائیں گی اس لئے اس سے پیش نہ اپنی بات سے کہا شکریہ سلام